کہ جب اس دیش کا انداتا اپنے حق کی لڑائی لڑ رہا تھا تو اس دیش کے پردھان منتری ان کا دمن کر رہے تھے ان کی آواز کو دبانے کی کوشش کر رہے تھے اس کو بھرامک میڈیا کہہ کر ٹائگ کیا گیا تھا اور چوبیس مائی دو ہزار اکیس کو ٹویٹر کے آفیسز پر چھاپا پڑا ٹویٹر کے ایمپلوئیز کے گھر پر چھاپا پڑا اور یہ اب سمجھ میں آتا ہے کہ کسان اندولن کو دبانے کے لیے کیا گیا تھا سرکار نے ان سے کہا اگر کسانوں کو دکھایا تو ٹویٹر کے دفتروں پر اور ان کے کرمچاریوں کے گھر پر چھاپا پڑے گا اور بھارت میں ٹویٹر بند کر دیا جائے گا لیکن سچ کی بھی ایک خاصیت ہوتی ہے اور سچ کی خاصیت یہ ہے کہ جتنی شدت سے اس کو دبایا جاتا ہے اتنی تیزی سے وہ باہر آتا ہے اور جیسا کی آپ نے ابھی سنا اور دیکھا یہ جیک دورسی ہے ٹویٹر کے سنساپک the founder of ٹویٹر and also its former CEO he was the CEO of ٹویٹر when the farmer agitation was happening اور انہوں نے دو ٹوک کہا کہ سرکار نے ان سے کہا اگر کسانوں کو دکھایا تو ٹویٹر کے دفتروں پر اور ان کے کرمچاریوں کے گھر پر چھاپا پڑے گا اور بھارت میں ٹویٹر بند کر دیا جائے گا لیکن سچ کی بھی ایک خاصیت ہوتی ہے اور سچ کی خاصیت یہ ہے کہ جتنی شدت سے اس کو دبایا جاتا ہے اتنی تیزی سے وہ باہر آتا ہے اور ایک بار پھر موڈی سرکار کے کالے کارنامے ان سے سچ باہر آ چکا آپ کانفرنس کا ادھر کے موقع میں موڈ کیسے کیا ہے اسی سچ کو بتانے کا ہے سوچئے کی جب تین کالے کرشی کانون تھے کسان ویروڈی کانون اور ان کسانوں کا دمن کیا جا رہا تھا جب ایک سال سے اوپر کسان دلی کی سرحت پر گرمی برسے دولے دیتے ہوئے اس سرکار کے خلاف آنے کیا رہے تھے تو بجائے سمادھان ڈھونڈنے کے ان کو موالی ان کو خالستانی ان کو پاکستانی ان کو آتنکی تو کہا ہی جا رہا تھا ساتھ میں ٹوٹر جیسے پلیٹ فارمز کو یہ بھی بولا جا رہا تھا کہ اگر ان کو دکھایا تو آپ کا بھارت میں بوریا بستر ہم بند کر دیں گے اور آپ پر چھاپے مارے جائیں گے اور یاد رکھیے گا اپنے گھمنڈ اور اہنکار میں چون اس دیش کا ڈرپوک تانہ شاہ پردھان منتری تب تک چھپ رہا جب تک ساتھ سو سے زیادہ کسانوں کی شہادت نہیں ہو گئی اور چلاوی نفع نقصان دیکھتے ہوئے تین کالے کرشی قانون واپس لیے لیکن یہ سچ ہے کہ جب اس دیش کا انداتا اپنے حق کی لڑائی لڑ رہا تھا تو اس دیش کے پردھان منتری ان کا دمن کر رہے تھے ان کی آواز کو دبانے کی کوشش کر رہے تھے اور آپ کو یاد دلا دوں یہ مئی دو ہزار اکیس کی بات ہے کسان آندولن چل رہا تھا اپنی چرم سیمہ پر تھا اور تب بی جے پی کی فیک نیوز فیکٹری جو کی صحیح نام ہے بی جے پی کی آئی ٹی سیل کا ان کے کچھ بددماگ پروکتاؤں اور سانسدوں نے ایک من گھڑند فرضی ٹویٹ کیا تھا کوئی تتھا کتھت ٹول کٹ کو لے کر ان کا کہنا تھا کہ کانگریس اس ٹول کٹ کا استعمال کر رہی ہے اور آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ اس کو منیپلیٹڈ میڈیا مطلب بھرامک میڈیا کہہ کر ٹیگ کیا گیا تھا اور آج وہ اصلیت سامنے آ رہی ہے کہ اس کے بعد کیا ہوا تھا اس کو بھرامک میڈیا کہہ کر ٹیگ کیا گیا تھا اور چوبیس مائی دو ہزار اکیس کو ٹویٹر کے آفیسز پر چھاپا پڑا ٹویٹر کے ایمپلوئیز کے گھر پر چھاپا پڑا اور یہ اب سمجھ میں آتا ہے کہ کسان آندولن کو دبانے کے لیے کیا گیا تھا میں آپ کے ساتھ ایک اور ڈیٹا ساجہ کروں گی لیکن اس کے پہلے ایک ہی سوال ہے کہ اس دیش کا پردھان منتری اتنا کائر اتنا ڈرپوک کیوں ہے اس دیش کی سرکار ایک سو چالیس کروڑ لوگوں کے اس دیش کی سرکار اکیس سال کی ایک کلائمٹ ایکٹیوست سے ڈرتی ہے پاپ سنگر ریہانہ سے ڈرتی ہے وہ چھوٹی سی بچی گرٹا تھنبرگ سے ڈرتی ہے اس دیش کی سرکار میڈیا سے خاص طور سے اس میڈیا سے جو سوال پوچھتا ہے اتنا ڈرتی ہے کہ ایک لمبی فیرہست ہے میرے سامنے جس میں میں لگا تار بتا سکتی ہوں کہ کن کے لوگوں پر سی بی آئی کی ای ڈی کی انکم ٹیکس کی ریڈ ہوئی کیونکہ وہ سچ دکھا رہے تھے اب چاہے وہ بھاسکر ہو جو کرونا کال کا سچ دکھا رہا تھا چاہے وہ نیوز کلک ہو چاہے وہ نیوز لانڈری ہو چاہے وہ بھارت سماچار ہو چاہے وہ وائر ہو چاہے وہ کونٹ ہو چاہے وہ پرنوی روئے ہو چاہے وہ تمام ایسے لوگ جنہوں نے سچ دکھانے کی اور سوال پوچھنے کی ہمت دکھائی ان کو ریڈ کیا گیا اور یہ چپ کرانے کی سازشے رچی گئی لیکن کیونکہ ہم ٹوٹر کی بات کر رہے ہیں آپ کے سامنے ایک آکڑا ہے اور اس کو بھی میں ساجہ کر دوں گی آپ کے ساتھ آپ کو یاد ہوگا اگست دو ہزار اکیس راہل گاندھی جی کا اکاؤنٹ ٹوٹر نے بلوک کیا تھا ان کا کہنا تھا ان کی کسی گائیڈ لائن کا اولنگن ہوا ہے جبکہ چہرہ وکٹم کا نہیں وکٹم کی فیملی کا تھا لیکن بہرحال اگست دو ہزار اکیس میں راہل گاندھی جی کا ٹوٹر ہنڈل بلوک کیا جاتا ہے اور اگلے چھے مہینے تک ان کا ٹوٹر گروت ان کی سبسکرائبر گروت ان کی فالوور گروت بلکل نگرنے ہو جاتی ہے اور جب فروری دو ہزار بائیس میں وال سٹریٹ جرنل یہ خبر چلانے والی ہے کہ ٹوٹر نے راہل گاندھی جی کے اکاؤنٹ کو بلوک کیا ہے اور ان کی سبسکرائبر گروت بلوک ہو گئی ہے اور ٹوٹر کو چٹھی لکھی جاتی ہے ترنت یہ جو شیڈو بین تھا یہ ہٹ جاتا ہے اور لگاتار اس کے بعد سبسکرائبر میں گروت آ جاتی ہے تو میں آج یہ کیوں نہ کہوں کہ ٹوٹر نے یہ بلوکنگ ٹوٹر نے یہ شیڈو بلوکنگ سبسکرائبر گروت پر بلوک کرنا سرکار کے کہنے پر کیا تھا اور یہ جو چھ مہینے کا بین تھا یہ سرکار کے دباؤں میں آ کر کیا گیا تھا جس سے وپخش کی سب سے مضبوط آواز کو بھی ٹوٹر جیسے پلاتفارم پر بلوک کیا جائے اور یہ کہانی صرف ٹوٹر تک سیمت نہیں ہے ہم سب کو پتا ہے کون سے پیج ڈیلیٹ ہوتے ہیں ہم سب کو پتا ہے کس کے پوسٹ ڈیلیٹ کرائے جاتے ہیں فیس بک سے یوٹیوب پر کس کو رسٹرکشن کرا جاتا ہے یہ سرب ودت ہے لیکن ٹوٹر کا ایک فاؤنڈنگ سی ای او فاربر سی ای او اگر یہ کہہ رہا ہے کہ سرکار نے اس قدر دباؤ بنایا تھا کہ اگر کسانوں کو دکھایا گیا تو آپ کے گھروں پر چھاپے پڑیں گے یہ اصلیت ہے چھپپن انچ کی چھاتی کی اور چھپپن انچ کی چھاتی ڈرتی اتنا زیادہ ہے کچھ اگزامپلز تو میں نے آپ کو دکھا دیئے لیکن وہ ڈرتے اتنا زیادہ ہیں کہ کوئی سوال پوچھنے تو نوکری کھانے پر اماد آئے ابھی تھوڑے دنوں پہلے آمیٹھی میں سب نے دیکھا اسمرتی رانی جی جا رہی تھی پترکار نے سوال پوچھنے کی حمد دکھائی بارہ گھنٹے سے اندر میں پترکار کی نوکری کھا لی بہا سنتوش آیا ہوگا بڑی سنتوشتی آئی ہوگی نوکری ایک بنا نہیں سکتے لیکن کھانے میں سب سے آگے رہتے ہیں اور ڈرتے اس قدر ہیں کی وپخش کی سب سے مضبوط آواز جو چار ہزار کلومیٹر پیدل چل کر ان کی کلائی کھولنے لگتی ہے سنسد میں ان کا پردہ فاش کرتی اس کو شڑینتر رچ کے سنسد سے نکالنے کا کام کیا جاتا ہے اور ہاں میں راہل گاندھی کی بات کر رہے ہیں لیکن یہ جو تتھ سامنے آ رہے ہیں یہ واقعی میں بھائیابے ہیں یہ ڈراؤنے ہیں اور یہ دکھاتے ہیں کہ کس طرح سے لوگتنتر میں ہر اس آواز کا دمن کیا جائے گا جو تھوڑی سی ذرا سی بھی ہمت دکھائے گا اور کیوں ڈرتے ہیں موڈی جی کیوں ڈرتا ہے اس دیش کا پردہان منتری اس دیش کا پردہان منتری اس لیے ڈرتا ہے کیونکہ کروڑوں روپے کھرچا کر کر ایک رنگی پتی چھوی بنائی گئی ہے اور جب ایسے سچ سامنے آتے ہیں تو وہ چھوی دھوست ہو جاتی ہے اور بے نکاب ہو جاتا ہے کائر تاناشا میں موڈی جی کی جو کائرتہ ہے اس پر دو بات ضرور بولوں گی کیونکہ جب بھی آپ ان کو سچ کا سامنا کرائیے جب بھی آپ ان کو آئینہ دکھائیے تو انتر راشتی سازش کا ایک بہانہ بنایا جاتا ہے اور جیسا کی ہمیشہ ہوتا ہے سرکار کی اور سے ایک بے سر پیر کا پیٹر نے فلانے کانون کا اولنگن کیا کس کانون کا اولنگن کیا کسی کو نہیں پتا ہے ہاں ایک کانون کا اولنگن کیا شاید چرن وندن پر تھوڑی کمی کر دی ہوگی یہ کانون کا اولنگن تھا سرکار کی اور سے اور خاص طور سے بھاجپا کے پروکتاؤں کی اور سے بھاجپا کے سانسدوں اور منتری کی اور سے زبردست ٹویٹس آنے شروع ہو گئے ہیں پر مجھے لگتا ہے کہ یہ سکرپٹ بھی جو ہے وہ اوباؤ ہو چکی ہے اور تانہ شاہ کا اصلی چہرہ سامنے آگیا ہے سوری تانہ شاہ کا اصلی چہرہ سامنے آگیا ہے تانہ شاہ کا مجھے لگتا ہے اگر آپ گوگل میں ڈالیے تو شاید یہ چہرہ سامنے آتا ہے اب ان کو پیچھے کرتے ہوئے یہ چہرہ سامنے آنے لگا ہے لیکن یہ تانہ شاہ ڈرپوک ہے یہ تانہ شاہ اس لیے ڈرپوک ہے کیونکہ یہ کسانوں کے خلاف اپنی نرنکش پولس یہ کسانوں کے خلاف NIA یہ کسانوں پر لاتھیا برسانے کا کام کرتے ہیں اور سچ کو چھپانے کا کام کرتے ہیں اور وہ سچ بار بار اجاگر ہوتا ہے اور آج سرکار کو یہ بتانا ہے اور یہ جو بیکار کے تک کہے جا رہے ہیں کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں آج جیک دورسی کو جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے ان کو جھوٹ بولنے سے کیا ملے گا کیا وہ ٹوٹر کے سی ایو ہیں کیا وہ ٹوٹر کے بورڈ پر ہیں دوہزار اکیس میں وہ سی او بننا بند ہو گئے تھے دوہزار بائیس مئی سے اگر میں غلط نہیں ہوں یا مارچ سے وہ بورڈ پر نہیں ہیں ان کو کیا مل رہا ہے یہ سچ جھاگر کر کر مجھے لگتا ہے اس دیش کے لوگتنطر کو جو کمزور کرنے کی بات راہل گاندی کہتے ہیں اس سے بڑا پرمار دوسرا کوئی نہیں ہے کہ چن چن کر پلیٹ فارمز کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اصلیت مت دکھائیے اصلیت کو چھپاؤ نہیں تو ہم تمہارے اوپر چھاپے ماریں گے تمہارے دفتروں کو بند کر دیں گے یہ اصلیت ہے سرکار کی ایک اور اصلیت ہے اور اس پر سنکشپ میں بات کر کے آپ کے سوالوں کا جواب دیں گے ہم اور یہ اصلیت ہے ڈیٹا بریچ کی کل ایک بڑی خبر آئی کہ کووین کا جو ڈیٹا تھا آپ سب کو یاد ہوگا کووٹ کال کے دوران اگر ویکسین چاہیے تھی تو ایک ہی طریقہ تھا کووین پر جائیے اپنا فون نمبر اپنا آدھار یا پاسپورٹ یا سنسٹیو ڈیٹا بھریے اس کے بعد آپ کو اپوائنٹمنٹ ملتا تھا آپ کو جا کر کووٹ کی ویکسین لگ رہی تھی اور ایک بات یہ بھی سچ ہے کہ ایک ہی فون پر ہو سکتا ہے اپنے گھر والوں کو اپنے مطروں کو سمبندیوں کا بھی ریجسٹریشن کیا گیا تھا پتا چلتا ہے کہ یہ ڈیٹا سرے عام لیک ہو رہا ہے ٹیلی گرام کا ایک بوٹ لگاتار یہ ڈیٹا لیک کر رہا ہے اور ڈیٹا لیک بڑے بڑے نیتاؤں کا ہوا بھاشپا کے بھی نیتاؤں کا ہوا شری چیدنبرم کا ہوا وپکش کے اور لوگوں کا ہوا ڈی ایم کے کے نیتاؤں کا ہوا لگاتار پتا چل رہا ہے کہ یہ ڈیٹا کیسا لیک ہو رہا تھا سارا ڈیٹا آبیلیبل ہے کیا ڈیٹ آف برث ہے کیا پاسپورٹ نمبر ہے کیا آدھار آئیڈی ہے سارا ڈیٹا لیک ہو رہا ہے اور سرکار کا ڈیفنس آب سن لیجیے کیا ہے سرکار کے جو آج کل سب سے بڑے وشوگرو بنے ہوئے ایک اور منتری ہیں جو راج منتری ہیں انفرمیشن ٹیکنالوجی کے ان کا ڈیفنس کیا ہے نہیں نہیں یہ کوون ڈیٹا لیک نہیں ہے یہ کوئی پہلے کا ڈیٹا کوون کا لیک ہوا تھا اس کا بریچ ہوا تھا وہاں سے آ رہا ہے تو ہمارے کچھ سوال ہیں اس پر جو پہلے کا ڈیٹا لیک جس کو alleged breach and stolen ڈیٹا کہا جا رہا ہے کیا اس کے بارے میں سرکار نے کوئی کاروائی کی تھی یہ پبلک کیوں نہیں کیا گیا کی وہ کونسا ڈیٹا تھا FIR کیوں نہیں لوج کری گئی یہ کہاں سے ڈیٹا لیک ہوتا ہے کیسے ایک third party telegram پر صرف نمبر ڈالنے سے سارا ڈیٹا ملا جا رہا ہے کیا ہے یہاں کا digital public infrastructure لگا تار سرکار آپ کا ڈیٹا بٹورنے کی کوشش کرتی ہے کیا وہ کووین آپ ہو کیا وہ امانگ ہو کیا وہ ڈیجی یاتری ہو لگا تار لوگوں کا ڈیٹا لیا جاتا آپ ڈیٹا لیتے کیوں ہیں جب آپ سے ڈیٹا سنبھلتا نہیں ہے یہ پہلی بار تو لنگر ہے نہیں اور ایک بات یہ بھی سچ ہے کہ 2017 میں اس دیش کے اچھتم نیائیالے نے اس دیش کے سب سے بڑے نیائیالے نے ڈیٹا کو right to privacy بتایا تھا اس right to privacy کا کیا ہو رہا ہے سرکار نے کمٹی بنا دی سرکار نے کنسلٹیشن کیا اب پھر سے پورا کالچکر شروع ہو رہا ہے ڈیٹا کے کانون کا تو سوال یہ کہ یہ ڈیٹا گیا کیسے کووین آپ سے کس کے پاس گیا اور سرکار کی کیا ذمہ داری کیا سرکار یہ کہہ کر بچ جائے گی کہ پرانا ڈیٹا تھا تو وہ پرانا ڈیٹا کیسے لیک ہوا سو کہیں نہ کہیں یہ پریرت ہوتا ہے کہیں نہ کہیں یہ پوری طرح سے صاف ہے اپنا کام سنبھل نہیں رہا ہے اور جہاں پر آپ کی کلئی ادھےڑی جائے گی وہاں پر دمن کیا جائے گا اپنا ڈیٹا سنبھل نہیں رہا ہے لیکن کسانوں کی اصلیت نہ باہر آ جائے کسان کانون جو بنے تھے اس کی اصلیت نہ باہر آ جائے تو ٹوٹر جیسے پلاتفارمز کو کسانوں کے اندولن کو دکھانے والے اکاؤنٹس کو بند کرنے کے لئے دباؤ بنایا گیا اور بند بھی ہوئے یہ دباؤ بنایا گیا کہ کیسے راہل گاندی جی کا اکاؤنٹ سسپینڈ کر دیا جائے اور کیسے وہ اکاؤنٹ دورمنٹ رہے چھے مہینے تک سبسکرائبر گروتھ نہ ہونا آپ سوچ سکتے ہیں اور جیسے ہی خبر باہر آنے والی تھی سبسکرائبر گروتھ لگاتار ہوتی گئی اچھالے مالنے لگی اور مجھے لگتا ہے کہ جب راہل گاندی جی کہتے ہیں لوگتانتر پر پرہار ہے اور میڈیا کے بھی بہت سارے ساتھیوں کو اس پر آپتی ہوتی ہے تو زیادہ دور نہیں دیکھنا ہے جیگ دورسی کا یہ چالیس سیکنڈ سے کم کی جو بائٹ ہے چالیس سیکنڈ سے کم کا جو وقتب ہے اسی کو سن لیجے اور سارا سچ سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے I will very briefly make a statement in English on this this is an extremely important matter twitter has become a platform for expressing public opinion it is also a platform where news is generated it is also a platform where common citizens in this country can voice their concerns their opinions and what's ailing them and the founder and former CEO of twitter Jack Dorsey has today made it evidently clear and he has nothing to lose or gain here by the way before the government jumps in he asserts that when the farmer agitation was happening in India against the three farmer laws the Modi establishment the Modi government pressurized twitter to block accounts that were showing farmer protests otherwise they would be raided their employees would be raided and twitter would be shut down in India I wasn't expecting the government to say anything else there is no other defense other than saying that Dorsey is lying what does he have to gain through lying or not lying or telling the truth but the government has a lot to gain through lying and it all ties up together it all ties up because if you remember in May 2021 when the farmer agitation was at its peak the BJP fake news factory and multiple leaders had tweeted a completely a concoction of their brainchild some alleged toolkit which was tagged as manipulated media and twitter was then raided on the 24th of May 2021 do you understand why that happened it happened because the idea was to suppress the farmer agitation the idea was to send out a message that anybody standing with the farmers or showing their movement will be suppressed like this but what is the prime minister so scared about and why should the prime minister of this country be scared of a girl who is a climate activist at the age of 21 why should the prime minister squirm at the site of Rihanna or at a statement made by Greta Thunberg or any voice that comes in from alternate media whether it's news click or wire or news laundry or the quint or any such agency or the Dainik Bhaskar or the Bharat Samachar everybody exposing the government and asking uncomfortable questions will be raided will be humiliated and will be pressurized into submission and last but not the least it is evidently clear that opposition voices are regularly suppressed at the behest of the Modi government if you remember in August 2021 the twitter account of Sridahul Gandhiji was blocked and from August 2021 to February 2022 for a period of 6 months there was no subscriber growth in his account it was only when the Wall Street Journal wrote to twitter that they were going to do a story about the account suspension and the dormancy in growth of subscribers is suddenly when that shadow ban was lifted and his subscribers saw multiple times more growth why should I not say today that this happened at the behest of the Modi government why should I not say that the Modi government got this done and they also hashed a conspiracy because Mr. Gandhi after walking 4000 kilometers in this country was showing the government a mirror they hashed a conspiracy to oust him from parliament but this manipulation of social media platforms or media at large is what ails Indian democracy the mother of democracy is seeing a murder of democracy in broad daylight and people are being coaxed into submission and that is what weakening of democracy is I will also very briefly speak about the data breach that has happened in Coven the most feeble response from the government was but the most bizarre which has actually opened up Pandora's box the minister of state for technology and information and technology and electronics has come on record to say that this breach is to a previous data breach and stolen data telegram bots are giving out sensitive information because you had registered sensitive information on the Coven app data for Mr. Chidambaram for Ms. Kani Modi for KTR for various opposition leaders Derek O'Brien everybody's data has been found online and guess what the data of RS Sharma who vouched for the safety of the Coven app is also found there along with his passport number and the government's defense is that this is a previous breach did you report the previous breach when did the previous breach happen do we know who is using this data what is this being used for how did a third party get access to this each time you lie you open a Pandora's box so the reality is that you cannot keep the data of crores of Indians safe but you want to point fingers you want to coax platforms into submission because they show you the truth but the reality also is that all platforms each and every platform of this country available to us will be used to show you the mirror of exposing you of telling the truth and come what may we are willing to pay any price for this but what has happened is that 140 crore Indians today feel embarrassed today feel ashamed that in elected government a prime minister so rattled by the truth tells a social media platform to not show the farmer agitation or or sarkarkar ka difference ye hai ki jak dorsi jhoot bol rhae aad sari duniya janti hai ki jhoot bolne ka kama nadir modi ki sarkar aur bharatiyy janta party kar rhea we'll first take questions on suvamoto please first and foremost we demand that the government come out with the truth we also demand that the government stops suppressing social media platforms the government stops suppressing coaxing large sections of media into submission what we saw recently threatening a journalist to call up his owner and within hours his job was lost this has to stop intimidation of media intimidating journalists intimidating social media platforms has to immediately stop and as far as data breach is concerned the government will have to tell the truth how is data being breached to what extent has the data breach happened how was the government silent when according to them a previous data was stolen and breached it is quite clear that coven data did breach whether now or previously telegram bots have access to it who is using this data the government has to come out with the truth کیا جا رہا ہے ڈیٹا کی سیفٹی کے لیے اس کی سرکشہ کے لیے any other questions on this this is perhaps happening with you also so don't think this is happening to somebody else or to some other accounts if your accounts are being suppressed and مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کا ایک کارن یہ بھی ہے اور میں یہ کسی اہنکار سے نہیں بول رہی ہوں لیکن اس کا کارن یہ بھی ہے کہ لوگوں نے ان کی بات ماننا چھوٹ بند کر دیا ہے ان کی بات سننا بند کر دیا ہے موڈی جی آسٹریلیا میں بولتے ہیں 300-400 لوگ ان کو youtube platforms پر دیکھ رہے ہیں بڑے بڑے چینلوں کے آج twitter کی بات کر لیجے ہم کوئی بھی tweet اٹھا لیجے چاہے وہ last 30 tweet ہو چاہے last 50 ہو last 100 ہو last 1000 ہو inc کی tweet کا impression 45 لاکھ ہے وہاں پر بھاجپا کی tweet کا impression 5 لاکھ ہے ہم اچھا لکھ رہے ہیں اچھا کر رہے ہیں ایک بات ہے لیکن یہ بھی سچ ہے کہ ہم سچ دکھا رہے ہیں اور لوگ ہماری بات سن رہے ہیں آپ کی بات سننے کو کوئی تیار نہیں ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ دمان کر کر اس اہنکار سے آپ اپنی بات منوا لیجیے گا